موسیقی مسیح سکے بابرکت جلالی فتمن نام میں آپ سب کی سلامتی ہو عزیزوں ہم آپ کے نہائیت مشکور ہیں کہ آپ مسیح نکتہ نظر پروگرام کو دیکھتے ہیں اور نہ صرف دیکھتے ہیں بلکہ تمام تر گفتگو تمام تر باتیں جو ہم کلام اقدس میں سے سیکھتے ہیں ان پر عمل کرتے ہیں خدان اس کے عفض آپ کو بڑی بڑی برکت دے ایک مرتبہ پھر بڑے خاص ٹاپک کے ساتھ بڑے خاص اپیسوڈ کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور آج جو کہ ٹاپک ہے وہ ہے گوڈ فرائیڈے سپیشل ٹونڈی ٹوری فور گوڈ فرائیڈے کا سپیشل اپیسوڈ ہے یہ اور آج ہم کلام اقدس میں سے سیکھیں گے کہ جو جمعہ کا دن تھا مبارک جمعہ تھا وہ سزا کا دن ہے یا جزا کا دن ہے سو آج اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم نے خدا کے بہت زبردست سورمہ جو کہ کسی تعرف کے مہتاج نہیں ہیں اپنے سرس میں ان کو اشامدید کہا ہے اور ان کو مدعو کیا ہے اور خدا ان کی بڑی شکو گزاری کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اپنے قیمتی وقت میں سے خدا کو وقت دیتے ہیں اور ہمیں وقت دیتے ہیں تاکہ ہم کلام کی ان تمام تر باتوں کو ان تمام تر بھیدوں کو جان سکیں سو میں بات کر رہی ہوں بیشپ پروفیسر ڈاکرر الیاز جوزب کی بیشپ صاحب we welcome you on our sets کیسے ہیں آپ خدا ان کے شکر ہے بلکل ٹھیک سو بیشپ صاحب جس طرح سے مبارک جمعہ کا آج ہم ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں اور جو آج کا ہمارا عنوان ہے آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کہ مبارک جمعہ کا دن سزا کا دن ہے یا جزا کا دن ہے سو آپ مجھے بتائیے کہ گناہ تو باغِ ادن میں آدم اور ہوا سے سرزد ہوا لیکن تب سے ہی جو برین و انسان ہیں یا نسلِ انسان ہیں ان کو یہ لقب مل گیا کہ نسلِ انسان گناہگار ہے تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ اس نسلِ انسان کے گناہ کو مٹانے کے لیے یا گناہ کو ختم کرنے کے لیے یا گناہ کو معاف کرنے کے لیے یسو مسیح کو ہی بطورِ افضی کیوں چنا گیا کسی اور شخص یا کسی اور نبی یا کسی اور رسول کو کیوں نہیں جہاں تک آپ کی سوال کا تعلق ہے کہ یہ جزا کا دن ہے یا سزا کا دن ہے اور پھر جب آدم اور ہوا نے ارتقابِ گناہ کیا تو نسلِ انسان میں معروسی طور پر وہ گناہ مندقل ہوتا رہا اور اس کے لیے خدا نے اپنے بیٹے ہمارے خدا یسو مسیح کو بیٹھا تو آپ کا سوال یہ کہ کسی اور نبی کا انتخاب کیوں نہیں کیا گیا آئیے خدا کے کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں تیسا باب چھٹی آیت عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخ کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوش نوا معلوم ہوتا ہے اور اکل بکشنے کے لیے خوب ہے تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شور کو بھی دیا اور اس نے کھایا تب دونوں کی آنکھیں کھل گئے اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائی خدا کی کلام مقدس میں ہم یہاں پر پڑھتے ہیں کہ انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائی لیکن یہ کوئی مستقل حل نہ تھا اور جب ہم پداشتی سوا پی اکیس میاد پڑھے اور خدا خدا نے آدم اور اس کی بیوی کے واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پینائے تو کلام خدا میں ہم پڑھتے ہیں کہ بنائے عالم سے پیشتر یہ منصوبہ تھا کہ انسان گناہ میں گرے گا تو اس کی نجات کے لیے خدا کا بیٹا یسو اس کا انتخاب کیا گیا کہ وہ کفارہ دے گا وہ ان کے گناہوں کو ڈامپے گا اور ان کے گناہ کے واسطے ننگا پانا ہے اس کو ڈامپے گا اور جو دوسری وجہ ہے وہ یہ ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہوئے جیسے ابھی ہم نے پڑھا کے محروسی گناہ کہ آدم نے گناہ کیا ہوا نے گناہ کیا ان کی نسل میں پھر ان کی نسل میں اور اس طرح نسل در نسل گناہ ان میں سرائیت کرتا ہے اور کلام خدا میں جب ہم ضمور اکامن اور اس کی پہلی آیت اے خدا اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر اپنی رحمت کی قصد کے مطابق میری خطائیں مٹا دے تو انسان اپنے خطاؤں کو چاہتا ہے کہ وہ میٹے اور خدا سے درخواست کرتا ہے اور کلام خدا میں ام پڑھتے ہیں کہ خدا ہی صاف کر سکتا ہے وہ ہی دو سکتا ہے ضمور اکاون ساتمیت زوفے سے مجھے صاف کر تو میں پاک ہوں گا مجھے دو اور میں برف سے زیادہ سفید ہوں گا عزیزوں یہاں پر ہم پڑھتے ہیں کہ خطا جو معروسی ہے اور گناہ میں ہی انسان اپنے جنم لیتا ہے ضمور اکامن اور پانچویں آت پڑھیں دیکھ میں نے بدیوے صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے بیٹ میں پڑھا تو چکے معروسی طور پر وہ گناہ زندگیوں میں منتقل ہوتا رہا اور وہ مرد سے اس کی نسل میں لیکن یہ سمسی مرد کی نسل سے نہیں عورت کی نسل سے ہے تو چکے سب مرد کی نسل سے اور اس لیے وہ گناہ ان کی زندگی میں رہا تو کوئی عیب کے ساتھ گناہ کے ساتھ کوئی بھی قرمانی جو ہے وہ کامل قرمانی نہ ہوتی لیکن جو بے عیب ہوتا وہ کفارہ دے سکتا یا وہ قرمانی دے سکتا متی ستائیسوں باپ پڑھیں گے پندر بھی آئے اور حاکم کا دستور تھا کہ ایت پر لوگوں کی خاطر ایک قیدی جسے وہ چاہتے تھے چھوڑ دیتا تھا اس وقت برابا نام ان کا ایک مشہور قیدی تھا پس جب وہ اکٹے ہوئے تو پہلا تو اسے ان سے کہا تم کسے چاہتے کہ میں تمہاری خاطر چھوڑ دوں برابا کو یہ یسو کو جو مسیح کہلاتا ہے کیونکہ اس سے معلوم تھا کہ انہوں نے اس کو حصد سے بکڑایا ہے اور چب وہ تخت عدالت پر بیٹھا تو اس کی بیوی نے اسے کہلا بیچا کہ تو اس راستواز سے کچھ کام نہ رکھ کیونکہ میں نے آج خواب میں اس کے سبب سے بہت دکھ اٹھایا ہے لیکن سردار قائنوں اور بزرگر لوگوں کو عبارہ کہ برابا کو مانگ لیں اور یسو کو ہلاک کرائیں حاکم نے ان سے کہا ان دونوں میں کس کو چاہتے ہو کہ تمہاری خاطر چھوڑ دو انہوں نے کہا برابا کو پہلے تو اس نے ان سے کہا پھر یسو کو جو مسیح کہلاتا ہے کیا کرو سب نے کہا وہ مسلوب ہو اسے کہا کیوں اس نے کیا برائی کیا ہے مگر وہ اور بھی چلا چلا کر کہنے لگے وہ مسلوب ہو جب پہلے تو اس نے دیکھا کہ کچھ بن نہیں پڑتا بلکہ رٹا بلوا ہوتا جاتا ہے تو پانی لے کر لوگوں کے روبرو اپنے ہاتھ دوئے اور کہا میں اس راستباز کے اون سے بری ہوں تم جانو سب لوگوں نے جواب میں کہا اس کا خون ہماری اور ہماری اولاد کی گردن پر اس پر اسے برابا کو ان کی خاطر چھوڑ دیا اور یسو کو کوڑے لگوا کر حوالہ کیا کہ مسلوب ہو اب یہاں پر بھی ہم خدا کی کلام مقدس میں پڑھتے ہیں کہ یسو کی ذات میں گناہ نہیں اور مسیح نے خود بھی کہا کہ کون ہے چھو مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے اور اگر ہم انبیاء کے شخصیات پر گوھر کریں تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موقع پر ان کی زندگی میں گناہ آیا اور اس لیے یہ لکھا ہے کہ پس سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہوئے اب مسیح وہ واحد ذات ہے اور واحد شخصیت ہے جو اس دنیا میں آیا لیکن اس کی زندگی میں گناہ نہیں نہ تو معروسی گناہ ہے کیونکہ وہ عورت کی نسل سے ہے مالود مقدس خدا کا بیٹا ہے تو اس وجہ سے اب جتنے اور لوگ ہیں ان میں گناہ ہے جیسے ابھی زبور نویس کہتا ہے کہ میں نے بدی میں صورت پکڑی ہے اپنے ماں کے پیٹ میں اور ہم گاتے بھی منویچ گناہ دے جمعہ میری مائی تو وہ معروسی گناہ پھر شخصی گناہ اور گناہ کا انبار ہر شخصیت پر رہا اور اگر ہم انبیاء کی حیات پر ان کی سوانے عمری پر یا ان کی شخصیت کے کسی پہلو میں دیکھیں تو کہیں نہ کہیں ان کی زندگی میں گناہ سرزد ہوا یا شب ایک تو معروسی گناہ ہے پھر شخصی گناہ بھی لیکن یہ سمسی مالود مقدس خدا کا بیٹا ہے یعنی پدایس سے مقدس ہے مالود مقدس خدا کا مالود جب ولادت ہوئی تو مقدس ہے اور پھر اس کی اپنی زندگی میں گناہ نہیں اور جس کا یسو مسی نے خود بھی کہا اور اسی طرح جب ہم یعنی کی انجیل پہلے باپ میں پڑھتے ہیں تو یسو مسی نے اس دنیا میں جو زندگی گزاری اس کو دیکھ کر یعنی بھی کہتا ہے یعنی کی انجیل پہلا باپ انتیس میں آئے دوسرے دن اسے یسو کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے اب ہم یہ حبر پڑھتے ہیں کہ یعنی کہتا ہے یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے اس کی ذات میں گناہ نہیں ہے یہ معروسی گناہ اور شخصی گناہ کسی کا بھی شکار نہیں ہے یا کوئی بھی گناہ اس پر غالب نہیں ہے بلکہ اس کی ذات گناہ سے مبرہ ہے اور جب بھی قربانی دی جاتی تو وہ بے عیب ہوتا اس میں کوئی عیب نہ ہوتا تو چونکہ مسیح کی شخصیت بے عیب ہے اس لیے وہی چنا گیا کہ وہ خفارہ دے اور کلام خدا میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہ مسیح کی شخصیت میں کوئی گناہ نہیں وہ خود بھی کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے کہ میں اس میں گناہ نہیں پا تھا اس کی بیوی بھی اسے کہتی ہے کہ اس راستواز یعنی وہ راستواز جس کی زندگی میں گناہ نے تو اس بینہ پر صرف یہ مسیح ہے جو گناہ کے لیے قربانی دے سکتا ہے نوہ انسان کو کیونکہ سب نے گناہ کیا کوئی بھی اس لائک نہیں کہ وہ قربانی دے اور نوہ انسان کی تو یہ مسیح بیعب ہونے کے باعث اور اس کی ذات میں گناہ نہ ہونے کے باعث اور نہ شخصی گناہ ہے اور نہ ہی معروسی گناہ ہے معروسی اس لیے نہیں کہ وہ عورت کی نسل سے ہے شخصی اس لیے نہیں کہ اس نے گناہ پر فتح پائی ہے اور ابلیس اگر اسے تحریک بھی دیتا ہے تو بھی اس پر اس سے فتح پائی ہے تو وہ واحد شخصیت ہے جس نے فتح پائی ہے اس لیے اب اس کو ہی کفارہ دینا ہے اور وہاں باغی عدن میں بھی دیکھتے ہیں جب ہم آدم اور ہوا کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں تو وہاں بھی وہ لنگیاں جو انہیں نے بنائی انجیر کے پتوں سے تو وہ مستقل حالدہ تھا لیکن خدا نے وہاں اپنے رحم کو بھی ظاہر کیا اپنے فضل کو بھی ظاہر کیا اور اپنی لاسانی محبت کو بھی ظاہر کیا حالانکہ انہوں نے گناہ کیا تھا جب کوئی گناہ کرتا ہے یا کوئی قصور کرتا ہے تو ہم تو چاہتے ہیں کہ اور اس کا نقصان ہو اور یہ اس طرح تنگ رہے لیکن خدا کی بے مستان لاسوال محبت کو ہم دیکھتے ہیں اس کے رحم کو دیکھتے ہیں اس کے فضل کو دیکھتے ہیں کہ اس نے جب چمرے کے کرتے بنائے ہیں تو یقیناً قربان ہوا تو ہم وہاں ابتداہی سے دیکھتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے انسام ہے انہیں انساء کا جو ڈامپنے کا نظام ہے وہ مستقل بھی نہیں ہے اور دیر پا بھی نہیں ہے لیکن خدا اپنے رحم سے اپنی محبت کی خوبی ہم پر یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو قربان کیا اور اس قربانی سے پھر ہم ابراہام کے حوالے سے بھی پڑھتے ہیں کہ ابراہام کے اپنے بیٹے سے اس نے اپنے بیٹے کو قربان کیا اور وہ ہمیں واضح کرتا ہے ظاہر کرتا ہے کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے ہمارے خدا یہ سمسی کو قربان کیا اور اسی کی قربانی سے ہمارے لئے نجات ممکن ہوئی اسی سے ہم بچے اور اسی سے ہمارا کفارہ ہوا اور اسی سے ہمیں زندگی اور اب بھی زندگی حاصل ہوئی بلکل اور اسی طرح سے ابراہام کا آپ نے بہت خوبصورت حوالہ بکشا کہ ابراہام کے پاس بھی ایک ہی بیٹا تھا اور خدا نے کہا کہ اس کو قربان کر دے اور دیکھئے فرما برداری کی حد کہ ابراہام اپنے خدا کا فرما بردار اور تابدار رہا اور اسی طرح سے ابراہام کا جو بیٹا ازحاق ہے وہ بھی اس قربانی کے لئے تیار ہو گیا لیکن خدا صرف اور صرف ابراہام کو ٹیسٹ وہاں پر کرنا چاہتا تھا کہ کیا یہ میرے تابدار ہے یا نہیں ہے وہاں ٹیسٹ بھی کرنا چاہتا تھا اور ہمیں سکھانا بھی چاہتا تھا کہ اس کے بیٹے کی قربانی ہماری نجات کا بائیس تو اسی طرح سے بیشپ صاحب اگر ہم اہد عطیق کا مطالعہ کریں تو وہاں پہ تو ہمیں ملتا ہے کہ خدا جو ہے وہ جانوروں کے قربانی کے ذریعے سے لوگوں کے گناہ معاف کیا کرتے تھے پھر یسو مسیح کو ہی کیوں چنا گیا کہ وہ بطور عرضی جو ہے وہ قربانی دے ایک انسان کو کیوں چنا گیا جبکہ قربانیاں تو پہلے بھی ہو رہی تھے گناہ تو پہلے بھی معاف کیے جا رہے تھے آپ کا کہنے کہ یہ مقصد ہے کہ جب بکروں اور بچروں کی قربانی سے گناہ معاف ہو رہے تھے تو پھر یسو کی قربانی کیوں ضرورت پیش آئے یہ کہنا چاہ رہے ہیں جی 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 بالکل اب بات یہ ہے کہ گناہ انسان نے کیا ہے اور اس کے عوض قربانی بکرہ بچرہ دے رہا ہے اب اس انسان کا متوادل تو وہ نہیں ہے اس کا سبسٹیٹیوٹ تو نہیں ہے وہ انسان ہے وہ جانور ہے لیکن خدا نے ہمیں سکھایا کہ قربانیوں سے گناہ معاف ہوتے ہیں یا قربانی سے گناہ معاف ہوتے ہیں یا خون بہانے سے گناہ معاف ہوتے ہیں یہ خدا نے ہمیں سکھایا تاکہ ہم اس سطح پر پہنچیں کہ اس کے بیٹے کی قربانی ہمارے لئے کافی ہے کیونکہ بکرے اور بچڑے جو ہیں وہ ہمارا نعمل بدل نہیں ہے اور ان کا خون اور انسان کا خون دونوں برابر نہیں ہے لیکن خدا نے ہمیں سکھایا اس کے لئے میرے ساتھ کلام مقدس میں دیکھئے خدا کی کلام مقدس میں برانی نعم اباب اور اس کی گیارویں آج سے میں پڑھوں گا لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کہن ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور کامل تر خیمہ کی راہ سے جو ہاتھوں کا بنا ہوا یعنی اس دنیا کا نہیں اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور عبدی خلاصی کرائی اب کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں اگر بکروں اور بچڑوں کا خون بہایا جاتا تو وہ مستقل قربانی یا مستقل نجات نہیں تھی عبدی خلاصی نہ تھی گناہ کیا بکرے کی قربانی ہوئی گناہ معافہ پھر گناہ ہو گیا تو یہ سلسلہ جو صدیوں سے بکروں اور بچڑوں کے خون سے پاک ہونے کا سلسلہ تھا اس کو بھی معافہ ہونا تھا خدا کا رحم نہ صرف نوحی انسان کے لیے بلکہ جانور کے لیے بھی اب اگر آپ غور کریں تو جب مسیح نے قربانی دی اور اگر دنیا میں دس عرب لوگ بھی قربانی دیتے ہیں یا دس کروڑ بھی دیتے ہیں تو مسیح کی قربانی سے دس کروڑ جانور بچے بلکل تو خدا نے نہ صرف انسانوں کو بچایا بلکہ جانور کو بچا اب مسیح یسو کے قربان ہونے سے عبدی خلاصی ہے تو گوڈ فرائیڈی کا دن مبارک جمعہ کا دن وہ عظیم دن ہے جب بکروں اور بچوں کو بھی موت اور قربان ہونے سے وہ بھی بچ گئے اور انسان کے لئے مستقل نجات اور اس کے بعد پھر اب کوئی اور قربان ہی نہیں بلکل بشرت صاحب آپ نے درست فرمایا کہ خدا نے ٹیمپریری قربانیوں سے ہمیں چھڑا کر پرمنی اپنے بیٹے کے قربانی دی اور جس سے نہ صرف انسان بچے بلکہ جانوروں پر بھی رحم ہوا سو ان شور ویکن سے مقتصرا ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ سزا کا دن تب سے لے کر اب تک جزا کا دن بن گیا بشپ صاحب جب ہم پرانے احد نامہ کا مطالعہ کریں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں چند روز کے بعد یہ ہوا کہ کائن اپنے کھیت کے پھل کا حدیعہ خدامن کے واسطے لایا اور حاول بھی اپنی بیر بکریوں کے کچھ پیلوٹے بچوں کا اور کچھ ان کی چربی کا حدیعہ لایا اور خدامن نے حاول کو اور اس کے حدیعہ کو منصور کیا پر کائن کو اور اس کے حدیعہ کو منصور نہ کیا اس لئے کائن نہائیت غزب نہ ہوا اور اس کا موں بگڑا اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی دونوں ہی لائے لیکن خدا قربانی کو نہیں قربانی دینے والے کو دیکھتا ہے تو خدا نے دیکھا کہ کس نویت کی قربانی دے رہا ہے اب خدا بکروں بچھوڑ کی قربانی کا یہاں سے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ خون کا بینہ وہ گناہ کی معافی ہے اور وہ خدا کی مرضی کو جانتا ہے خدا کو جانتا ہے اور اس کے لحاظ سے قربانی دے رہا ہے اور اسی طرح جب ہم کسی کو بہت اچھے طور پر جانتے ہیں تو اس کو گفت بھی اسی لحاظ سے جو اس کی نیڈ ہے وہ دیں اور اسی طرح خدا پہلے بندے کو دیکھتا ہے پھر قربانی کو تو چونکہ حبل کا دل خدا کے ساتھ راست تھا خدا کے تابع تھا اور اس لیے جو قربانی بھی وہ دے رہا ہے خدا اسے قبول کرتا جیسے آپ مثال کے طور پر کسی کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں ان نے اس سے کچھ دیا آپ اور آپ کھاریں گے یا اس کو accept کریں گے لیکن کچھ جو آپ کے اگینس ہے دشمن ہے اور وہ آپ کو دے تو آپ اس کو قبول نہیں کریں گے یا لے بھی لیا تو آپ خدا یہ بھی دیکھتا ہے کہ کس طرح کا بندہ ہے کیا اس کے تابع ہے تو اس کی قربانی کو قبول کرتا یعنی یہ ہے کہ صرف خدا قربانی کو نہیں بلکہ ہمارے دل کو دیکھتا ہے اور اگر دل ہمارا دور ہے اور ہم قربانی دیتے ہیں تو خدا ناپسند کرتا ہے اب چونکہ گوڈ فرائیڈ کو خدا بھاپ نے اپنے بیٹی کی قربانی دی ہے اور چونکہ وہ ہمارے لئے اچھی سوچ رکھتا ہے ہمارے لئے اچھے منصوبے رکھتا ہے اور اس کی قربانی جو ہے وہ قابل قبول ہے اور وہ قربانی ساری جو بکروں بچوں کی قربانی ہیں اس پر وہ سب قتلے گئی ہیں اور اس کو قامل قربانی یعنی اس کے بعد اور کوئی قربانی نہیں اور نہ کسی اور قربانی کی گنجائش ہی ہے اس لیے کہ وہ بکروں بچوں کے نہیں بلکہ اپنے اقلوتے بیٹے کی قربانی سے نوہ انسان کے گناہوں کو ان گناہوں سے نجات اس نے بخشی تو یہ بہت اہم بات ہے کہ خدا صرف کیونکہ وہ سب کچھ اس کے ہیں بکرے اس کے ہیں بچڑے اس کے ہیں لیکن وہ چاہتا ہے کہ ہمارا دل اس کے تابع ہو تو اسی لیے رومی بارو باب میں کہ اپنے بدن اس زندہ قربانی ہونے کے لیے پیش کر تو ہم اپنے آپ کو جب اس کے حوالے کرتے ہیں تو وہ عظیم موقع ہے اور خدا ہمیں اور اس قربانی کو بھی قبول کرتا بلکل خدا ہمیں اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے دلوں کی قربانی دیں سو بشپ صاحب جو باغ ادن میں گناہ ہوا آدم اور ہوا سے اس کے بعد خدا نے کچھ نہ کچھ اس گناہ کا سولوشن تو کرنا تھا کہ گناہ تو ہو گیا لیکن اب اس کی معافی بھی ضروری تھی اور وہی پہ اگر ہم آگے چل کر پیدائش کی کتاب کا مطالعہ کریں تو وہاں پہ ہمیں ملتا ہے کہ کس طرح سے خدا نے اپنے بیٹے کی پیشنگوئی کی تو آپ ذرا اس پیشنگوئی کی وضاحت فرمائیں کہ وہ پیشنگوئی کس کے مطالق ہے ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سو مسی کے مطالق ہے لیکن ذرا تھوڑی سی اس پیشنگوئی کی وضاحت کیجئے پیشنگوئی پہ لکھا ہے اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوٹ ڈالوں گا وہ تیرے سر کو کچھلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کھاتے گا یہاں پر خدا جب ان کو سزا سناتا ہے آدم کو ہوا کو سام کو تو سام سے اس سے کہا کہ میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوٹ ڈالوں گا وہ تیرے سر کو کچھلے گا اب یہ جو پیشنگوئی ہے یہ پیشنگوئی یہ سمسی کی بابت ہے کیونکہ وہ عورت کی نسل سے ہے اور قلام خدا میں جب ہم گلتی چوتھا باب چوتھی آئے شریعت کے ماتحت کو مول لے کر چھڑا لے اور ہم کو لے پالک ہونے کا درچہ ملے اب وہ عورت کی نسل جو پیشنگوئی کی گئی تھی نا وہ تھی اکی عورت کی نسل سے ہوگا تو آدم کے ساتھ جو نجات کا وعدہ خدا نے کیا تھا آدم اور اس کی نسل کے ساتھ وہ وعدہ یہ تھا کہ عورت کی نسل سے سام کے سر کو کچھے گا اب ساری جو حکمت ہے وہ سر میں ہے تو وہ اس کے سر کو کچھے گا جو حکمت بری نو انسان کو تباہ کرنے کے لیے گرانے کے لیے گناہ میں مبتلا کرنے کے لیے جو بھی اس سام کی یا ابلیس کی حکمت ہے اس کو کرش کرنے کے لیے اس کے سر کو کچھل نے کے لیے یس مسیح کا اس دنیا میں آئے تو اس اعتبار سے گوڈ فرائیڈ وہ دن ہے جب پداش تیسے باپ کی پندروی آیت کی یہ پیشنگوئی پوری ہوئی اور کیونکہ ابلیس کے منصوبے ناکام ہوئے اور نجات کا الہی منصوبہ پایا تکمیل کو پہنچا اور مسیح نے اس کام کو مکمل کیا جب ہم سلیب پر کلمات پر جب ہم غور کرتے ہیں تو اس مسیح نے کہا تمام ہوا تو اس نے مکمل کیا ہے اور وہ پیشنگوئی جو پداش میں کی گئی اور آدم اور ہوا کے ساتھ وعدہ کیا گیا اس کی تکمیل ہوئی تو اس اعتبار سے گوڈ فرائیڈ وہ مبارک دن ہے جس میں اس پیشنگوئی کی بھی تکمیل ہوئی اور نوہ انسان کو بکروں اور بچوں کی قربانیوں سے نجات بھی ملی اور خدا کے بیٹی یہ سنے میرا آپ کا اور ہم سب کا اور کل انسان کا اسے کفارہ دیا ہماری خاطر مسجوب ہوا اور دکھ سہ کر ہمیں دکھ سے بچایا اور وہ سزا جو برین و انسان کے لئے تھی ارتقاب گناہ کے باعث مسیح نے وہ سزا اپنے اوپر لے لی اور ہمیں اس نے زندگی بخشی تو سلیم پر تبادلہ ہوا ہے اسے ہمارے گناہوں کو لے لیا اور ہمیں وہ راستوازی بخش دی اس نے اپنی زندگی ہمیں دی اور ہماری موت کو لے لیا تو خدا کے اس عظیم انصوبے کے لیے جو مبارک جمعہ کے دن جو وعدہ آدم اور ہوا سے گیا تھا اس کی بھی تکمیل ہوئی اور اس کے ساتھ ایک نیا دور شروع ہوا کہ خدا کے ساتھ اب نوہ انسان خدا کے ساتھ رفاقت بھی رکھ سکتا ہے خدا کی زوری میں زندگی گزار سکتا ہے اور اس کے لیے برقاد کا نیا سلسلہ جاری ہوا تو اس مناسبت سے ہی ہم جمعہ کے اس ایونٹ کی بنا پر ہم اسے مبارک جمعہ کہتے ہیں گوی اب ہمارے لیے وہ لانت جو گناہ کے سواب سے تھی وہ ساری لانتیں لے کر خدا نے ہمیں برکتوں سے ہم کنار کیا تینکی سومت بشپ صاحب آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس موضوع پر بات کی مبارک جمعہ کا دن ہے وہ در حقیقت سزا کا نہیں بلکہ جزا کا دن ہے سو خدا ہم نے بات کی اور ہم نے سیکھا کہ جو مبارک جمعہ کا دن ہے وہ سزا کا نہیں بلکہ جزا کا دن ہے یسو مسیح نے اپنی زندگی ہمیں دے کر ہماری موت لے لی اور ہمیں عبدی زندگی دی تو وہ کفارے کا کلمہ اور وہ نجات کا کلمہ اور وہ خلاصی کا کلمہ اور وہ تمام ہوئے کا کلمہ جو یسو مسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے تلیب پر فرمایا یسو مسیح نے کہا کہ تمام ہوا وہ جو سب کچھ تمام ہوا آج مجھے اور آپ کو سب کچھ عام کرنا ہے ہمارے طرف سے آپ کو بیری ہیپی گوڈ فرائی ڈے ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھے گا ملیں گے آپ سے اپسی اپسیوڈ میں گوڈ بلیس یو آل